بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو مارے بچے اس وقت بہت مشکل میں ہیں سات بچے اور ایک ان کا ٹیچر یہ علائی بڑھگرام پائشتوں کا علاقہ ہے جہاں پہ ایک چیر لیفٹ ایک سواریوں والی ڈولی لیفٹ وہ صبح سے پھنسی ہوئی ہے تقریبا صبح ساڑھے سات بجے جب بچے اپنے سکول جا رہے تھے ان کے ٹیچر کے ساتھ وہ بچے جب اس میں سوار ہوئے تو درمیان میں جا کے وہ ڈولی لیفٹ رکھی وہ خراب ہو گئی اور اس کے تین رسکیں تھیں دو رسکیں ٹوٹ چکی ہیں اب ایک رسکے کے ساتھ وہ لٹکی ہوئی ہے اور اس وقت پورے پاکستان سے ادارے بھی وہاں پہ موجود ہیں ہماری پاک فوج ہماری پاک ائر فورس اور اس کے علاوہ دیگر ہماری پولیس ہماری جتنے بھی وہاں پہ انتظامیہ ہیں وہاں اس وقت موجود ہیں اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہاں پہ جو رائشی لوگ ہیں ایک واویلہ ہے وہاں پہ ساری دنیا وہاں پہ مخلوق خدا وہاں پہ اس وقت جمع ہے اور اس وقت تک ایک بچہ جو اطلاعات ملی ہیں کہ ایک بچہ رکبر ہو چکا ہے ایک رسکیو ایک بچہ ہو چکا ہے اور پاک آرمی کا ایلیکاپٹر بھی وہاں پہ اس اپریشن میں شامل تھا لیکن ابھی موسم کی خرابی کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے جو فضائی اپریشن ہے وہ رکا ہوا ہے اور زمینی طور پہ اس وقت ہماری فوج ہمارے دیگر ادار اس وقت الرٹ ہو کے کام وہاں پہ کر رہے ہیں اللہ کرے ہم دعا گوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے وہ تمام بچے محفوظ طرح سے وہ رسکیو ہو جائیں اللہ کرے اپنے ٹیچر کے ساتھ اور اس وقت کچھ بچے ان میں سے کہا جا رہا ہے کہ بیوش بھی ہو چکے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ سارے بچے محفوظ طریقے سے رسکیو ہو جائیں اور جہاں پہ بات پہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے یہ قومتیں آپ جہاں جہاں کئی بھی دیکھتے ہیں آپ اس سکول کی بات بھی کروں گا کہ یہ سکول تھا جس سکول میں یہ بچے جا رہے تھے یہ کتنا دشوار گزار علاقہ ہے اور اس کی کوئی شاید سڑک کتنی مناسب نہیں ہے یا کوئی ایسا راستہ مناسب نہیں ہے کہ بچے اس ڈولی لفٹ کے ذریعے سکول آتے جاتے ہیں نہ صرف بچے بلکہ دیگر جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں انتہائی رسک کے ساتھ اور انتہائی خطرے کے ساتھ اس سے پہلے بھی کہا جا رہا کہ یہ ڈولی لفٹ کئی دفعہ رکی ہے خراب ہوئی ہے تو یہ کتنے خطرناک علاقات ہیں تو اس پہ گورنمنٹ کو بھی توجہ دینے چاہیے اور ایک طرف تو سٹیٹ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اگر ہم آرٹیکل پچیس اے کی بات کریں جو اٹھارویں ترمیم کے سلسلے میں پچیس اے جس میں اضافہ ہوا تھا کہ بچوں کو دو سٹیپ پہ ان کی تعلیم جو ہے تمام سالتوں کے ساتھ مجیسر کی جائے گی لیکن اس چیز کو اگر دیکھیں ہم تو یہاں پہ وہ کون سی اس پہ عمل درامت کیا جا رہا ہے اس میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جتنے بھی سکولز ہیں پاکستان کے اندل آپ دیکھیں خاص کر بچوں کے سکول بھی ایسی ویران جگہوں میں بنایا جاتے ہیں جہاں پہ جنگل ہوتے ہیں جہاں پہ جنگلات ہیں جہاں کوئی راستے نہیں ہوتے جہاں بادی کا دور دور تک سوالی پیدا نہیں ہوتا اور ایسی جگہوں پہ خدا رہا سکولز نہ بنائیں جہاں گئیں بھی آپ سکول جب بنا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپروچ کو دیکھیں کہ وہاں پہ بچوں کو یا بچوں کی جانے کے اپروچ ہے بھی ہے یا نہیں ہے تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آئندہ کے لیے بھی ان چیزوں کو سامنے مدن نظر رکھا جائے اور آج ہم ان بچوں کے لیے دعا گوئے ہیں کہ اللہ کرے وہ بچے اپنے ولدین تک پہنچ جائیں اور ہماری جو فورسز ہیں ہمارے جو اداریں ہیں کمیاب ہو جائیں اللہ کریں تو اس وقت ہم دعا ہی کر سکتے ہیں تمام قوم سے ہی گزارش ہے کہ ان بچوں کے لیے دعا کریں اور جتنے وہاں پہ لوگ موجود ہیں تو ہم اپلیشیٹ کرتے ہیں کہ اتنے جدوجود کر رہے ہیں جدوجود جاری ہے اس وقت لوگوں کی اور اس میں خاص کر ایک فیدا نامی نوجوان ہے جو صبح سے رابطہ کروا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ لنک کرنا تمام چیزوں کو تمام خبروں کو لنک کرنا الیکٹراننگ میڈیا کے ساتھ تمام اداروں کو بلانا اس شخص نے صبح سے جانفشانی کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں جی ایسے نوجوان جو ہے داد کے مستق ہیں اور اس طرح بڑھ چڑھ کے ماری پوری قوم آج ایک پیچ میں نظر آ رہی ہے کہ پاشتو علائی بڑھگرام میں اس وقت تمام لوگ جو ان بچوں کو بچانے کی لگے ہوئے ہیں اور اس وقت مارا جو سٹریم لائن میڈیا ہے ہمارا پاکستان کا وہ بھی مکمل کورج اس وقت اسی بچوں کی اسی ایشو کی اسی آپریشن کی کر رہے ہیں تو اس لیے ہم ار وقت چائپ پوٹیکشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور آج واقعی ان بچوں کو ہماری ضرورت ہے ہمارے اداروں کی ضرورت ہے اللہ کرے کہ یہ ہمارے ادارے کمیاب ہو جائیں اور ہمارے بچے ریسکی ہو کے اپنے ولدین تک پہنچ سکیں